اسلام علیکم کلاس ون آج ہماری کلاس ہے اسلامیات اور اسلامیات میں ہم چپٹر ریت کریں گے ارکان اسلام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اس طریقے کو دین اسلام کہتے ہیں ہر مسلمان اسلام کے پانچ ارکان پر ایمان لاتا ہے جی ہاں ہر مسلمان اسلام کے پانچ ارکان پر ایمان لاتا ہے وہ پانچ ارکان کون سے ہیں آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کلمہ شہادت اسلام کا پہلا رکن شہادت ہے جی ہاں اسلام کا پہلا رکن ہے شہادت یہ کلمہ پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ سے اہد کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے کلمہ پڑھنے سے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں جی ہاں جب ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ شہادت تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں نماز اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے مسلمان پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں نماز کے لئے کھڑے ہونے سے پہلے وضو کر کے پاک صاف ہو جاتے ہیں پھر اللہ کے سامنے حاضری دیتے ہیں جی ہاں نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں وضو کرنا ضروری ہے وضو کرنے کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دیتے ہیں روزہ اسلام کا تیسر رکن روزہ ہے مسلمان رمضان کی مہینے میں روزے رکھتے ہیں روزے میں ہم فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں بہت سے نیک کام کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور برائی سے اپنے آپ کو روکتے ہیں جی ہاں روزہ جو ہے روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتے ہیں غلط باتوں سے روکتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں اور نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں تاکہ اللہ پاک خوش ہو زکاة اسلام کا چودہ رکن زکاة ہے اپنے مال و دولت سے مقررہ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو زکاة کہتے ہیں یہ زکاة ضرورت مند مسلمانوں کی کام آتی ہے زکاة دینے سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے جی ہاں جب ہم زکاة دیتے ہیں تو ہمارا مال بلکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور زکاة جو ہے آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں ان میں سے تھوڑے سے پیسے کسی ضرورت مند کو دینا زکاة کہلاتا ہے اور جو ہمیں ضرور دینی چاہئے حج اسلام کا پانچ پر رکن حج ہے جن مسلمانوں کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ حج پر جا سکیں ان پر حج فرض ہے حج زلحج کے مہینے میں نو تاریخ کو عرفات کے میدان میں ادا کیا جاتا ہے ارکان اسلام پر عمل کرنے کا طریقہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں عمل کر کے سکھایا جی ہاں ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل کر کے بتایا انہوں نے اپنی زندگی کو ایسا بنایا کہ جن کو ہم دیکھ کر اپنی زندگی کو سوار سکتے ہیں ان کے عمل سے انہوں نے جو بھی ہمیں بتایا ہم ان کی بات مان سکتے ہیں حج فرض ہے اور حج جو ہیں ظلحج کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے نو تاریخ کو عرفات کے میدان میں